ہمارے بیچ میں موجود دردہ پورا سے ودایت اور راستان کے لوگ پریے مکھی منتری آجنے شریع اشوک علوت جی ہمارے بیچ میں موجود اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کے مہا سچیو اور راستان کے پرباری آجنے شریع اویناش پانڈے جی ہمارے پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش آجنے شریع سچن پائلٹ جی یہاں پر ہمارے بیچ میں موجود اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کے سچیو اور جوتپور کے پرباری آجنے شریع ویویق بنسل جی یہاں پر راستان سرکار کے کیبنٹ منتری آجنے ڈاکٹر بیڈی کللہ صاحب آجنے ڈاکٹر آجنے شریع شاندی دھاریواز جی آجنے شریع حریش چودری جی آجنے شریع سکرام جی وشنوہی صاحب ہمارے جوتپور کے پرباری منتری آجنے شریع لاجن جی کٹاریا جی یہاں پر ہمارے بیچ میں موجود راستان سرکار کے چکت ساب منتری اور کیمپین کمیٹی کے عدیع اکش آجنے شریع رگو شرمہ جی ہمارے بیچ میں موجود راستان سرکار کے کیبنٹ منتری آجنے شریع پرتاب شنگ جی خاتر آواز جی یہاں پر موجود ہمارے کیبنٹ منتری راستان سرکار کے آجنے شریع سالی محمد جی یہاں پر موجود ویدائک شریع مادر جی کھنڈیلا صاحب ہمارے راستان سرکار کے منتری آجنے شریع بہنر سنگ جی بھاتی صاحب اپستیت آجنے شریع مہندر چودری جی اور بار میر جسل میر سے ہمارے پارٹی کے پرتیاش شریع آجنے شریع مانویندر سنگ جی یہاں پر ہمارے پردیش کانگریس کمیٹی کے ماہ سچیو اور جوتپور شہر کے پرباری آجنے شریع ستندر جی بھاردوار جی مہامن تری پردیش کانگریس کمیٹی آجنے شریع پکرات جی پراشر صاحب یہاں پر ہمارے ویدائک اور دیاد جلا کانگریس کمیٹی کے عجیش آجنے شریع دیرہ رام جی مہگوال صاحب ہمارے شہر کانگریس کمیٹی کے عجیش آجنے شریع سہید انساری جی ہمارے جوتپور سے شہر کی ویدائک میری بڑی بہن شیمتی مہیشاہ پوار جی اوسیا سے ویدائک سوشی دویہ مہدینہ جی یہاں پر موجود شیرگر کی ویدائک شیمتی مینہ کور جی لونی کے ویدائک آدمی شریع مہندر جی وشنوی جی لواوٹ کے ویدائک شریع کشنا رام جی وشنوی صاحب یہاں پر موجود ویدائک شریع جگدیش جی جانگر جی ہمارے جاپور میں آدش نگر کے ویدائک شریع رفیق خان جی سیروی سے یہاں پر ہمارے بیچ میں بادارے ویدائک آدمی شریع سیم نوڑا جی پردیش کانگرس کمیٹی کے پور ودھیکش ڈاکٹر چندربان صاحب پور میں منتری رائے آدمی شریع جتندر سنگھ جی یہاں پر منج پر ویراج بار پور سانسد آدمی شریع اشکی ٹانک صاحب آدمی شیمتی چندریش کماری جی پور سانسد ہمارے بیچ پر منج پر موجود آدمی شریع درمیندر جی راتھوٹ صاحب آدمی شریع اندیر دھنکر جی یہاں پر ہمارے بیچ پر جائپور سے پدارے راستان جاتپان صباح کی ادھیکش آدمی شریع راجہ رام جی میل صاحب یہاں پر جودپور میں جی ڈی اے کے پور چیئرمن رائے آدمی شریع راجندر سنگھ جی سولنگی صاحب راج سکھوں کے پور چیئرمن رائے آدمی شریع سنیل جی پریار جودپور کے پور مہاپور آدمی شریع رامشوال جی دادیج صاحب پلوڑی کے پور ملائک آدمی شریع اوپ جوشی جی ہمارے بیچ پر موجود ناغور کے پور سانسد آدمی شریع رجپال جی مرزا صاحب یہاں پر ہمارے بیچ پر پالی کے لوگ سبس کے پرتیاشی آدمی شریع بدری رام جی جاکڑ صاحب سور ساغر سے ہماری پارٹی کے پرتیاشی رائے پروفیسر عیوک خان صاحب ہمارے پرتیاشی بدری رائے پھلوڑی کے آدمی شریع مہی شویاز جی یہاں منج پر مری راجبان شریع پو خان جی آدمی شریع سپانس بھنڈاری جی ہمارے دیہات مہیلہ کانگریس کمیٹی کی ادیقش مہین شریع مطی سنگیتا بینیوال جی یہاں پر موجود ہمارے دیہات جوا کانگریس کے ادیقش آدمی شریع وکرم سنگ جی ہندہ صاحب چاتر سنگ کے ادیقش شریع سنیل چودری جی شریع ویجے پونیا جی ہمارے پور منتری شریع مونچن جی میڑا صاحب ہمارے راستان سرکار کے منتری آدمی شریع ادیلال جی آنجنہ صاحب میری ماتا جی شمیتی سنیتا گیلوڑ جی یہاں پر موجود شریع ویج سنگ جی راٹوٹ صاحب شریع رتن دیواسی جی شریع انمان سنگ جی خانگتا صاحب شریع ناران رام جی بیڑا صاحب پور ویدائیق اور گنگا پور سٹی سے یہاں پر ادارے ویدائیق آدمی شریع رامکیش مینہ جی اپستیت منچ پر تمام دوسرے سبی نیتا گرن سمانت منچ آج کے اس چونہوی میٹنگ میں پر ادارے ہوئے بڑے میرے بڑے بزرگوں بھائیوں جواساتیوں پریس اور میڈیا کے بندوں مجھے خوشی ہے کہ میں آپ لوگ کے بیچ پر لوگسوات شیطر کا جوتفور لوگسوات شیطر کا پرتیشی بن کے آیا یہ آپ سب لوگ کی بھاونہ تھی جوتفور لوگسوات شیطر کی جنتہ کا آشروات تھا سمرتن تھا میرے ساتھ تمام جو ہمارے سینئر نیتا ہیں لوگسوات شیطر کے ان کا میرے اوپر آشروات تھا سمرتن تھا اور تمام جو جوتفور لوگسوات شیطر کے کارکراتوں کی بھاونہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے راشتری عدیق شادر نے راہول گاندی جی نے مجھے آپ لوگ کے بیچ میں امیدوار بنا کے بھیجا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اور میں اپنے آپ کو ورومن محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے بیچ میں امیدوار بن کے آیا ہوں اور میں آپ کو پون وشوات دلاتا ہوں کہ میں آپ کے سکھ میں آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا میں آپ کو وشوات دلاتا ہوں کہ میں آپ لوگ اگر آشروات رہا تو دللی میں آپ کی آواز بنوں گا اور نہ کرل دللی میں بلکہ راستان کی جو سرکار جہپر میں بیٹھتی ہے وہاں بھی آپ کا وکیل بنوں گا مانینے گھلوک صاحب نے مانینے گھلوک صاحب نے جب جب آپ لوگوں کے آشیرواد سے چاہے وہ کینگر میں منتری رہے ہو چاہے وہ پانچ بار سانسج رہے اور آج آپ کے آشیرواد سے سمارسن سے وہ تیسری بار مکھی منتری ہیں انہوں نے جودپور کا جو وکاس کیا ہے جودپور لوکسوہ شیطر کا پورے مہاروار کا اور راستان کا جو وکاس کیا ہے میں آپ کو رشواز دلاتا ہوں کہ اسی وکاس کی کڑی کو میں آگے نرندر بڑھاؤں گا آپ لوگوں نے جو پیار اور آشیرواد ہردم مانینے گھلوک صاحب کے کانگریس پارٹی پر رکھا ہے میں آپ کو رشواز دلاتا ہوں اسی کڑی کو میں آگے جھوڑنے آیا ہوں جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ تین مہینے پہلے آپ سب کے آشیرواد سے پردیش میں کانگریس کی سرکار بنی اور جس ترند گتی سے کانگریس کی سرکار نے فیصل لینے چالو کیے چاہے وہ نشل دوائی لوجناؤں میں دوائیوں کی بڑھوطری کی گئی ہو چاہے وہ بیروزگاری بھتہ بڑھایا گیا ہو چاہے یہ گوشنا کی گئی کسانوں کے کرز مافی کی مجھے خوشی ہے کہ تین مہینے پہلے جب کانگریس کی سرکار بنی راستان میں جتے ترند گتی سے یہ فیصلے ہوئے ہیں اور مجھے پونہ وشاہ سے ہے کہ آپ لوگ کہ آشیرواد اور سمرتن سے جو باقی کا سمیں ہے کانگریس سرکار کا راستان میں وہ ایسے جنت کے فیصلے آگے بھی دنوں تر جاری رہیں گے پہلے جب بھاجپا کی سرکار تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مہاروار کے ساتھ کس طرح کا سوتیلہ ویوار کیا گیا وشیش طور پر جوتپور لوکسوہ شیطر کے ساتھ جوتپور جو راستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے جو سمارٹ سٹی میں آنا چاہیے تھا اس کو بھاجپا کی سرکار نے سمارٹ سٹی میں نہیں لیا اگر آج یہ جوتپور سمارٹ سٹی میں نہیں آ پایا اس کا کیول کارن بھاجپا کی سرکار ہے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا پچھلے کانگریس کی سرکار نے ریفائنڈری کا پروجیکٹ بارڈ مہر میں شلانیاز کرایا تھا مگر آسوس بھاجپا کی جو پچھلی سرکار تھی اس نے اس ریفائنڈری کے پروجیکٹ کو بھی تھنڈے بستے میں ڈال دیا آج اگر یہ ریفائنڈری سمیں پہ لگ گئی ہوتی تو یہ تیہ تھا کہ ماروار کے یوہوں کو بہت سارا روزگار ملتا ہے یہاں پہ نہ کہ اول بارڈ مہر بلکہ دوسرے ماروار کے جو دوسرے آس پاس کے جلے ہیں جودپور اور دوسرے جلے ہیں یہاں پہ دوسری کئی پرکار کی انڈسٹریز اور فیکٹریاں لگتی ہیں مگر بھاجپا نے اس ریفائنڈری کو بھی تھنڈے بستے میں ڈالا یہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ کانگریس جب جب آئی ہے اس نے وکاس کی بات کی ہے وشیش طور پہ جب جب کانگریس سرکار رہی ماروار پہ وشیش دھیان دیا گیا آپ لوگ کے آشیوات سے کانگریس کی سرکاروں نے جب جب ستہ سمالی تب جودپور میں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ آئے چاہے وہ ایمز ہو چاہے لاؤ یونیورسٹی ہو ایگری کلچر یونیورسٹی ہو آئی ویڈ یونیورسٹی ہو یہاں پہ جودپور میں ہائی پورٹ کی بہت بڑی بلڈنگ استاپنا ہوئی یہ سب آپ کے آشیرواز اور سیوگ اور سمرتن کی وجہ سے ہوا کیونکہ آپ نے کانگریس کے اوپر وشواس رکھا کانگریس پارٹی کے نیتاؤں پہ وشواس رکھا میں اس موقع پہ آپ لوگ بڑی سنخیہ میں یہاں نامنکن کی اس رہلی میں پدھا رہے ہیں میں آپ تمام لوگ کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا آشیرواز سمرتن اور سیوگ مجھے آنے والی انتیس تاریخ کو دیں گے میں آپ کو یہ بھی مشواس دلاتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے بیچ میں رہ کے آپ لوگ کے بیچ میں رہ کے آپ لوگ کے ساتھ اگر کوئی انعیت اچار ہوا اس میں سنگرش کروں گا آپ لوگ کے آواز اٹھاؤں گا چاہے وہ جہپور کی سرکار ہو اور چاہے وہ دلی میں ہو آپ کے سب بک میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اس وقت میں وشیش طور پر آپ کو بتان چاہوں گا میں آباری ہوں ہمارے پرواری ماسہ چیف آزرنیشی عویناش پانٹے جی کا اور ہمارے یوہا پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش شریف سچین پالیب جی کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آکے اپنا سمرتن اور آشیبات دیا میں وشیش طور پر جو تمام دوسرے منتری منڈل کے سدستے ہیں جو راستان سرکار کے ان کو بھی بہت بہت آبار کہ آپ سب لوگ یہاں پادارے اور جوتپور لوگسہ شیطر کے تمام جن جو یہاں پہ آج پادارے ہیں اور جو راستان کے دوسرے شیطروں سے بھی تارے کرتا اور نیتا یہاں پادارے ہیں میں ان کو بھی بہت بہت میری اور سے دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا آشیبات سیوگ اور پیار دینے مجھے یہاں پادارے میں آپ لوگ کو بہت بہت دھنیواد انہی شب دلوستہ دھنیواد جہیں مجھے یہاں کچھ مجھے یہاں